وزیراعظم کا ڈیویس میں مصروف ترین دن امران خان نے صدر آئی ایم ایف یوٹیوب سیمنز اور سیپ کے چیف اگزیکٹیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی اہم ملاقاتوں میں سمایہ کاری اور آئی ٹی کے شعبے سمیے دو طرف اتابن پر بات چیف کی گئی امران خان نے سنگاپور کے ہممنصب اور آزربائی جان کے صدر کے ساتھ بھی بیٹھر کی وزیراعظم انران خان سے ورن اکنومک فورم کی سائیڈ لائن پر آزربائی جان کے صدر الہام الیوف نے ملاقات کی ہے جس میں باہنی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں پر بات چیف کی گئی قومی معاملات میں ایک دوسرے کی ہمائے جاری رکھنے کے عظم کا یادہ کیا گیا ہے اور تمام شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مزید ملسد دینے کے عظم کا بھی اظہار کیا گیا ہے وزیراعظم انران خان نے الہام الیوف کو ملاقات کے دوران مغموضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے بھی آگا کیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم انداز میں خلاف فرضیاں جاری ہیں بارتی حکومت میں پانچ اگس کو یک طرفہ اور غیر کارونی اقدام کیا جس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں غیر انسانی راکڈاؤن بھی کیا گیا جو تحال جاری ہے وزیراعظم انران خان نے کشمیر پر بحیثیت ممبر اوائیسی رابطہ گروپ آردربائیجان کی گناہ قدر خدمات پر سرہا ہے دیویس ویک نومک فورم کے موقع پر وزیراعظم انران خان نے سنگاپور کے وزیراعظم لیسیان لوم سے بھی مراقب کی ہے مراقب سے دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے پر تباہ پر خیال کیا گیا دوسری جانے وزیراعظم انران خان سے ترک کمپنی کلاک کھولنگ کے شیرمن نے بھی مراقب کی ہے اس دوران دو طرفہ تعلقات سمیت موشی امور پر تباہ دلائے خیال کیا گیا ہے وزیراعظم انران خان سے بین الاقوامی ٹیلیکام کمپنی سیمنس کے سروران نے ملاقات کی جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر سرمایہ اور آئی ٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق تباہ دلائے خیال کیا گیا بعد ازاں وزیراعظم سے یوٹیوب کی سی ای او نے بھی ملاقات کی جس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت کی گئی وزیراعظم سے سوفٹوئر کمپنی سیپ کے شیف ایگزیکٹیف کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان سے ایشیای ترقیاتی بینک کے صدر نے بھی ملاقات کی